ہلو فرینڈز اسلام علیکم این ویلکم ٹو ریالٹی ٹی وی دوستو ہم سب اپنی زندگی میں کئی بار ہار مان لیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے لیکن مایوسی گناہ ہے اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو دنیا میں وہ سب لوگ جنہوں نے کچھ بڑے کام سر انجام دیے انہوں نے اپنی زندگی میں کافی مایوسی دیکھی لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی ایسی ہی کچھ کہانی کرنل ہارلنڈ سینڈرز کی ہے جو کہ دنیا کے مشہور ترین فاس پوڈ ریسٹورانڈ KFC یعنی کینٹکی فرائٹ چکن کا بانی ہے دوستو KFC کے نام سے ہم سب واقف ہیں KFC کا چکن نہ صرف بچوں میں بلکہ ہر عمر کے لوگوں میں پسند کیا جاتا ہے KFC کو شروع کرنے والے کرنل ہارلنڈ سینڈرز کی کہانی ناقابل یقین ہے کرنل سینڈرز 1890 میں امریکہ کے شہر ہنری ویلے میں پیدا ہوئے وہ جب صرف چھ سال کے تھے تو ان کے والد دنیا سے چل بسے ان کی ماں ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی اور اپنے بچوں کو پالنے کے لیے زیادہ گھنٹے کام کرنے پر مجبور تھی اسی لیے کنل ہارلنڈ سینڈرز اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے چھوٹی امت سے ہی کھانا پکانا شروع ہو گئے جب کنل ہارلنڈ سینڈرز کی امت بارہ سال کے قریب ہوئی تو ان کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور ان کا ستیلہ باپ بچوں کو ناپسند کرتا تھا تب ہی کنل سینڈرز نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور بارہ سال کی عمر میں گھر چھوڑ کر ایک فارم میں جاب کرنا شروع کر دی اسی وقت انہوں نے سکول چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ساتھیں کلاس میں سکول بھی چھوڑ دیا سولہ سال کی عمر میں کنل سینڈرز اپنی عمر زیادہ بتا کر امریکن آرمی میں بھرتی ہو گئے لیکن ایک سال بعد آرمی میں ان کی کم عمری کا پتا چل گیا اور ان کو آرمی سے نکال دیا گیا آرمی سے نکالے جانے کے بعد کرنل سینڈرز ریلوے میں بھرتی ہو گئے ریلوے میں بھی کرنل سینڈرز کچھ زیادہ دیر تک ٹک نہ سکے اپنے ایک ساتھی کو ورکر سے لڑائی کرنے کی وجہ سے ان کو ریلوے سے بھی نکال دیا گیا ریلوے میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کریں گے چنانچہ انہوں نے ایک لاؤ سکول میں داخلہ لے لیا لیکن وہاں بھی اگزیمنر کے ساتھ لڑائی کرنے کی وجہ سے ان کی امتحان دینے پر پابندی لگا دی گئے ہر جگہ سے نکالے جانے کے بعد کرنل سینڈرز واپس اپنی ماں کے گھر میں شفٹ ہو گئے اور وہاں انہوں نے ایک لائف انشورنس ایجنٹ کی جاب ڈھونڈ لی لیکن ناقابل یقین طور پر اور اپنے سینئرز کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ان کو انشورنس کی جاب سے بھی نکال دیا گیا ہر جگہ سے ریجیکٹ ہو جانے کے بعد بھی کرنل سینڈرز نے ہمت نہ ہاری اور انیس سو بیس میں اس نے ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کر ایک چھوٹی سی فیری بوٹ کی کمپنی کھول لی لیکن یہاں بھی اس کی دال ناگل سکی منافع زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ کمپنی بھی بیشنی پڑ گئی یہ کمپنی بیش کر اس پر ایسی تھی کہ ایک اور کمپنی اس جیسے لیمپس پہلے ہی بنا رہی تھی اور اس کو پتہ نہ تھا اور اس کا یہ بزنس بھی ناکام ہو گیا کرنل سینڈرز کی زندگی میں ناکامی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا کرنل سینڈرز کی شادی انیس سو انتیس میں ہوئی اور اگلے سال چالیس سال کی عمر میں اس نے ایک گیس چیشن پر برگرز اور چکن کا ایک چھوٹا سا سٹرال کھول لیا اور وہاں گزرنے والے ڈرائیورز کو کھانا بیشنے لگا یہ اس کی اپنی چکن کی ریسیپی تھی جو اس نے اپنے گھر ہی میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے تیار کی تھی اس کا کھانا اتنا مزیدار تھا کہ بہت جلدی ہی اس علاقے میں یہ مشہور ہو گیا یہ شاید اس کی زندگی کی پہلی کامیابی تھی دوستو کرنل سینڈرز نے اپنے اس چھوٹے سے سٹرال سے کچھ ہی عرصے میں اسی گیس پنک کے ساتھ 142 سیٹس کا ایک شاندار ریسٹرانٹ کھول لیا جس کا نام اس نے کینٹیکی فیٹ چکن یعنی کی ایف سی رکھا لیکن اس کی قسمت میں ابھی اور تکلیفیں لکھی ہوئی تھی چار سال کے بعد جب سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا اور اس کا ریسٹرانٹ بہت مشہور ہو چکا تھا تو اس نے اپنے ریسٹرانٹ کے ساتھ ایک ہوتیل بھی بنا لیا لیکن کچھ مہینے بعد ہی اس ہوتیل میں آگ لگ گئی جو پھیلتے ہوئے اس کی ریسٹرانٹ تک پہنچ گئی اور سب کچھ جل کر خاک ہو گیا پھر بھی اس باہمر شخص نے ایک نیا ریسٹرانٹ کھول لیا لیکن دوسری جنگی عظیم کی وجہ سے اس کو وہ ریسٹرانٹ بھی کچھ عرصے کے لیے بند کرنا پڑا دوسری جنگی عظیم ختم ہو جانے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے ریسٹرانٹ کی مختلف شہروں میں فرنچائز بنائی جائیں اس کے اپنے مطابق یہ جب لوگوں سے ملتا اور اپنے ریسٹرانٹ کی فرنچائز بیشنے کی کوشش کرتا تو وہ اس پر ہستے تھے اس کے مطابق اس کے آئیڈیا کو ایک ہزار نو دفعہ ریجیکٹ کیا گیا لیکن اس نے حمد نہ ہاری یہ مختلف لوگوں سے ملتا گیا لوگوں کے گھر جا جا کر ان سے بات کرتا تھا تاکہ ان کو یہ اپنے ریسٹرانٹ کی فرنچائز بیچ سکے کافی محنت کرنے کے بعد اس کو ایک شخص ملا جو اس کے آئیڈیا میں دلچسپی رکھتا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کی ایف سی کی کئی فرنچائز کافی سارے لوگوں کو بیش دی جنہوں نے مختلف شہروں میں کی ایف سی کی برانچز کھول لی اور منافع کا ایک خاص حصہ اس کو جایا کرتا تھا دوستو یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کی ایف سی کا مطلب کینٹکی فرائٹ چکن ہوتا ہے کینٹکی امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے جہاں یہ رہا کرتا تھا اور اس کی چکن کی جو سیکرٹ ریسپی ہے اس کو دراصل کی ایف سی یعنی کینٹکی فرائٹ چکن کہا جاتا تھا کرنل سینڈرز اصل میں کوئی کرنل نہیں تھا اس کو کرنل کا خطاب بھی کینٹکی کے گورنر نے دیا تھا تب ہی اس کو کرنل یا پھر کولونل سینڈرز کہا جاتا ہے جو کہ صرف ایک اعزازی خطاب ہے اس کی یہ فرینچائز کا آئیڈیا چل پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے کی ایف سی پورے امریکہ میں پھیل گیا انیس سو چونسٹ میں کی ایف سی کی امریکہ اور کینیڈا میں چھے سو برانچز کھل چکی تھی کرنل سینڈرز چہتر سال کا ہو چکا تھا اور سب کچھ ٹھیک تھاک ہی چل رہا تھا لیکن پھر اس کو کی ایف سی کو بیشنے کی آفر کی گئی جو اس نے کافی سوچ بشار کے بعد قبول کر لی اس نے کی ایف سی کو اس دور میں دو ملین ڈالرز میں بیش دیا اس کے ساتھ ساتھ اس کو کی ایف سی کی طرف سے ہر سال تنخواہ بھی ملتی تھی اور یہ کی ایف سی میں ایک ایڈوائزر کے طور پر بھی کام کرنے لگا دوستو یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کرنل سینڈرز کے کی ایف سی کو بیشنے کے بعد اس کو خریدنے والے جان براؤن جونئر نامی بزنس مین نے کی ایف سی کی چکن کی ریسپی ہی تبدیل کر دی پیسے بچانے کے چکر میں اس نے ریسپی کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا جو لوگوں کو سخت ناپسند آیا یہاں تک کہ میڈیا میں اس بات کو اٹھایا جانے لگا کرنل سینڈرز اس بات سے سخت نراست تھے کہ ان کی تیار کردہ ریسپی کی یہ حالت بنا دی گئی چنانچہ کرنل سینڈرز نے کی ایف سی کے مقابلے میں ہی اپنی اوریجنل ریسپی کے ساتھ ایک نیا ریسٹورانٹ کھول لیا اس کا نام کلوڈیا سینڈرز رکھا گیا جو اس نے اپنی دوسری بیوی کے نام پر رکھا تھا کی ایف سی کرنل سینڈرز کو عدالت میں لے گئی کیونکہ کی ایف سی کو بیشتے وقت کرنل سینڈرز سے یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنی ریسپی کسی کو نہیں بتائے گا اور نہ ہی وہ اس ریسپی کے ساتھ کوئی اور ریسٹورانٹ کھولے گا کرنل سینڈرز یہ کیس ہار گیا اور ان کو ایک ملین ڈالرز کی ایف سی کو عدا کرنے پڑے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کلوڈیا سینڈرز ڈائنرز ہاؤس نامی ریسٹورانٹ ابھی تک امریکہ میں موجود ہے دوستو کرنل سینڈرز کی تصویر کی ایف سی کے لوگوں سے کبھی بھی ہٹائی نہیں گئی آج بھی کرنل سینڈرز جنہوں نے کی ایف سی کو بیش دیا تھا ان کی تصویر کی ایف سی کے لوگوں پر بنی ہوئی ہوتی ہے شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ کرنل سینڈرز لوگوں میں بہت مقبول تھے اور کی ایف سی کے نئے مالکان نے اس کو مارکٹنگ کا ایک ذریعہ سمجھا لیکن انیس سو نانوے میں کی ایف سی نے کوشش کی تھی کہ کی ایف سی کے لوگوں پر ایک نیا چہرہ لائے جائے جس کو لوگوں نے شدید ناپسند کیا تھا لوگ چاہتے تھے کہ کی ایف سی کو بنانے والے کرنل سینڈرز کی شکل ہی کی ایف سی پر لگی رہے دوستو یہاں میں آپ کو ایک اور انٹریسٹنگ بات بتاتا چلوں کی ایف سی کے چکن کی اصل ریسپی میں گیارہ مسالے شامل تھے اور یہ ریسپی کرنل سینڈرز نے اپنے والٹ میں ایک کاغذ پر لکھ کر رکھی ہوئی تھی لیکن آج کل کی ایف سی کے مسالوں کی اصل ریسپی بہت کم لوگوں کو پتا ہے اور اس کو کی ایف سی کے ہیڈ کوارٹر میں ایک لاک میں رکھا ہوا ہے حالانکہ اب ہر گلی میں کی ایف سی کی طرح کا ایک ریسٹوران کھل چکا ہے اور کی ایف سی کا چکن گھر گھر میں لوگ بنانا جانتے ہیں دوستو یہاں میں آپ کو کی ایف سی کے متعلق کچھ اور دلچسپ معلومات بتاتا چلوں جپان میں کی ایف سی اتنا مقبول ہے کہ ہر سال کرسمس پر جپان میں کی ایف سی کا چکن ایک تہوار کے طور پر کھایا جاتا ہے کی ایف سی کا نام کرنل سینڈرز نے خود نہیں رکھا تھا بلکہ اس کا نام ایک پینٹر نے رکھا تھا جس کو کرنل سینڈرز نے اپنے پہلے ریسٹورانڈ میں پینٹ کرنے کے لیے بلائیا ہوا تھا اسی پینٹر نے کرنل سینڈرز کو کی ایف سی نام کا آئیڈیا دیا تھا کی ایف سی چائنہ میں کھلنے والی پہلی انٹرنیشنل فاسپورٹ کی چین تھی یہاں تک کہ انگلنڈ یعنی برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ میں کی ایف سی پہلی امریکن فاسپورٹ چین تھی کی ایف سی سے پہلے اس کا نام کینٹیکی فرائیڈ چکن تھا لیکن کیونکہ اس میں فرائیڈ لکھا آ رہا تھا اور یہ لوگوں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک منفی تاثر دیتا تھا تب ہی کینٹیکی فرائیڈ چکن سے اس کا نام چھوٹا کر کر صرف کی ایف سی رکھ دیا گیا تھا کی ایف سی صرف امریکہ میں ہر دن اسی لاکھ لوگوں کو سرف کرتا ہے اور دوستو جب کرنل سینڈرز انیس سو اسی میں اس دنیا سے چلے گئے تو کینٹیکی سٹیٹ نے چار دن تک ان کے مرنے کا سوب منایا تھا اور کینٹیکی سٹیٹ بیلڈنگ پر چار دن تک امریکن فلیک نیچے کر دیا گیا تھا فرنڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس ویڈیو سے کوئی معلومات ملی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے کومنٹس بھی دے سکتے ہیں ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ